ڈریکٹ ملہد کا ہے ملہد ہوتا کیا ہے مجھے میری کمزور ہے ملہد ہوتا ہے کہ جو ڈرامے بازی کرتا ہے وہ اس کو ملہد کہتا ہے ڈرامے بازی کرتا ہے اگر میں مفتی صاحب کھول کے کسی کو گالی نہ نکالوں اپنا مفتی صاحب میں ہر کسی کا مزاج ہوتا ہے آپ کو کب کہہ ہم نے گالی نہ نکالیں کہہ ہم نے آپ کو گالی نکالیں چلے پھر میں تو جی جاتا ہوں میں تو سب سے جا کر جو ہے اب ڈیبیٹ کرتا ہوں علم کی دلیل دیتا ہوں قرآن سے حدیث سے بات کرتا ہوں تو میں اس میں ملہد کیسے ہوگی میں تو قرآن اور حدیث کو حجت مانتا ہوں سارے ملہدین قرآن اور حدیث کی ہی تو بات کر رہے ہیں آگے بھی کہ تو کچھ کہتے ہوں مفتی صاحب وہ کہتے ہیں جو آپ کہتے ہیں کیا فور ایکزمپل بتائے آپ مجھے کنفرم کر لیں جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ دیکھئے جی مردہ غلام کا عدیانی کے اوپر میں لانت نہیں ڈالتا اور میں بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں یہ کہا نا آپ نے بھی ملہدین یہ کہتے ہیں مفتی صاحب دیکھیں ہر کسی کا اپنا مزاج ہوتا ہے میں یقین کریں آپ کی ریسرچ کو ملہدین کا بھی تو ایک مزاج ہوتا ہے وہ بھی تو انسان ہے وہ کون سے کوئی گدے تو نہیں ہے انسان ہوتا ہے وہ مزاج ہوتا ہے ملہدین کا مزاج ہوتا ہے ہر کسی کی اپنی اپنی چوئس ہے میں نہیں کرتا ایسے میں یہی تو کہہ رہا ہوں سیکر بھئی کہ ملہدین کا مزاج ہوتا ہے میں بھی تو مزاج کی ہی بات کر رہا ہوں میں نے کوئی اور بات تو نہیں کی پتہ نہیں مفتی صاحب میں نے ملہدین کو نہیں سنا میں نے آپ کو سنا ہے آپ بڑی اچھی بات کرتے ہیں آپ کا ریسرچ بھی ماشاءاللہ اچھی ہے میں دیکھتا رہا ہوں لیکن ہر کسی کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے میں لانت شانت کسی پہ بھی نہیں کرتا تو تو میں پوچھا تھا مجھ سے تو میں نے بتا دی ہے بس تو وہ ماننا یا نام ماننا تو وہ آپ کی اپنی خوشی ہے نا میرے بھائی مفتی صاحب میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں اس بات پر میں بھی رسپیکٹ کر رہا ہوں میں نے کوئی آپ کو کوئی ابھی تک نہیں 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 میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کے اس ملہد کہنے کی میں آپ کا پوائنٹ آف یو میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں بہت شکریہ جناب چیگہ مفتی صاحب بس لگے رہے جی ختم نبوت پر کام کریں آپ کا اچھے ریفنسز آپ کی میں نے بھی سٹیڈی پڑھی ہے میں بھی اسی پر اپنے طریقے سے لگا ہوں میں ان کو آخری نبی نہیں مانتا اور میں ان سے اسی پر اختلاف کرتا ہوں تی تین گھنٹے بھی بحث کرتا ہوں بلکل وہ میں نے آپ کی بحثیں سنی ہوئی ہیں چلے کوئی اگر رینوم آئی کر سکے تو مجھے بھی شک پرائیویٹ میں کوئی میری رینوم آئی کر دیگا اگر مجھے کچھ اچھا اس میں کرنا ہو نہیں بس یہی ہے کہ آپ ہمیں بھی سنا کریں سنتو میں وہ لیچے بیٹھ کے سنا کریں بس آپ مفتی صاحب مجھے انبلوگ تو کرے آپ نے بلوگ کیا مجھے میں کیسے سنوں آپ اوہو اچھا آپ کو بلوگ کیا آپ نے کوئی نا وہ پھر کوئی خرمستی کی یہ ہوگی نہیں نہیں خرمستی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں پیٹھ پنگا خرمستی نہیں تھی کی آپ کی لائف پہ آگے میں ایسے نا کیوں کو بلاک نہیں کرتا وہ ضرور ان لوگوں کو بلاک کرتا ہوں کہ جو پیٹھ پنگا لیتے ہیں میں نے آپ سے آپ کو یاد ہوگا میں نے صرف کسیدہ غوثیہ کہا تھا اور آپ نے کہا تھا کون سا مطبوع ہے باتیں کھل رہی ہیں نا باتیں کھل رہی ہیں نا میں تو چھپائی نہیں رہا تو وہ جو نا معاملہ تھا ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اگلا بندہ کون ہے تو وہ کیا ہے اصل میں میں نے آپ کو اس ٹیم بھی سیکر صاحب کہا تھا کہ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم یا سنگ ہو جا ملہ دین کے اوپر آج ایسا برا وقت آ گیا ہے کہ آج کی ہی براد کے اندر تین ملہ دا چکی ہیں تیسرے آپ ہیں چلے جی تین ملہ دا چکی ہیں جو جو کہ ان کی مکمل ٹیون آپ والی تھی مکمل ٹیون لیکن تھے ملہ دا پہلے جو دو آئے تھے آپ کے بھائی پتہ نہیں میں نے نہیں سنے میں تو کیا ہے آپ نے نہیں سنا تو یہ ہمارا چینل ہے ختمین بہت ٹائمز اس کے اوپر ہم اپلوڈ کریں گے وہاں سنیے گا لازمی ضرور ضرور بس جی میں لانت نہیں کرتا مفتی صاحب بس میرا ایک مزاج ہے صحیح اچھی بات ہے بڑی اچھی بات ہے یہ نہیں کرنی چاہیے کسی کو بھی میں گالی نہیں دیتا تو یہ بس دیکھنے اگر میں اس پر غلط کرتا ہوں تو آپ تو ابو جہل ابو لاحب کے اوپر بھی لانت نہیں کرتے نا مجھے پتہ ہے جب جی قرآن نے قرآن نے کر دی تو میرا کیا بنتا ہے قرآن نے تو نہیں ان کا نام لے کے تو نہیں کی ابو لاحب کے اوپر تو سورہ لاحب اتری نا ٹوٹ جائیں تیرے ہاتھ اس میں پوری سورہ کے اندر کہاں پہ لانت کا ذکر ہے نہیں میں نے وہی تو کہا ہے کہ میں نے جب وہ قرآن نہیں کر رہا تو میں کسی پہ کیوں میں تو صورت پڑھی ہے ٹوٹ جائیں تیرے ہاتھ ابو لاحب یہ مسئلہ ہی تو ہے یہی تو مسئلہ ہے دیکھیں ہم ہیں ڈاکٹر آپ لوگوں کے ہم ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے اپنے مریض کی تشخیص کرنا تو ان ملہدین کی تشخیص ہم سے بہتر شاید کوئی نہیں کر سکتا نہیں آپ نے تشخیص کر دی ہے آپ نے مفتی صاحب تشخیص کر دی ہے میں اس پر غور کروں میں بلکل کریے گا لازمی کریے گا جزا کر گور کے ساتھ کوئی آپ دعائی بغیرہ بھی لیں آپ لوگ نا اصل میں نفسیتی مریض ہوتے ہیں تو ابھی سے اگر آپ کا علاج نہ نہ ہوا تو مرض بھی بڑھ جانا ہوں آپ تھوڑا سا آپ دیکھیں میں تو بڑے پیاسے آپ تیپریچر بڑھا رہے ہیں میں آپ کی بڑی اسپیکٹ کرتا ہوں ساتھ مجھ کا بھی ڈاکٹر ہوں وہ دعائیاں دینے والا اس لئے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے آپ جلدہ جلدہ اپنا علاج کی طرف متوجہ ہوں یہ نہ ہو کہ مرض بگڑ جائے اگلی کسی براد میں کچھ اور ہی بن کے آپ سامنے یقین کریں مسلمان پیدا ہوا تھا انشاءاللہ مسلمان نفوت جی وہ سمجھ آ رہی ہے آپ کی دعائیں چاہیئے بس جی جی بلکل بلکل ٹھیک ٹھیک مخصی صاحب آپ کانٹینیو کریں میں سن رہا ہوں آپ کو آپ نیچے تشریف لے جائیں تاکہ ہم برادہ جی جی مجھے نیچے کرتے جی بہتر ہوگی جی اسمان بات آگے بڑھائیے جی استاد محترم ٹھیک ہو گیا جی استاد محترم میں تو ان کو سنا ہوا ہے میں سارا کچھ جانتا ہوں ان کی دلیلیں بھی جانتا ہوں میں تو اور جو دلائل یہ دے رہے تھے اور جو مسلمانوں کو یہ بدنام ادھر کر رہے ہیں بیٹھ کے وہ بھی ہم جانتے ہیں میں تو اس طرف لے کے آنا چاہ رہا تھا مطلب یہ کہ ادھر دیکھئے کہ یہ سارے بہن بھائیں ہیں نا کادیانیوں کے مرزا جونئر جیلمی کے ہے ایتھییسٹ دہری ہیں انہوں نے اب نکاب اوڑ لیئے ٹھیک ہے میں تو فرنٹ فائٹ کر رہا ہوں نا ہم نے آکے کہے آپ اے ملہد ہو ہم کوئی چوری چھپا نہیں کوئی طویل نہیں کوئی کچھ نہیں ہم نے جو ہے آپ ہم نے بول دیا تو یہ معاملہ ہے کہ یہ ہے ایتھییسٹ بھائی سننے دیکھنے والے توجہ کر لیں یہ ہے ایتھییسٹ کا طریقہ واردات چلیں بہرحال آپ بات کیجئے جی ٹھیک ہو گیا استاد مہترم تو نیچے راجہ گادیانی بار بار جو ہے ٹیکسٹ ٹیکسٹ مزدوری کر رہا ہے ٹیکسٹ مزدوری کرتے ہیں یہ ہے کہ ہم تو ان کو میوڈ بھی نہیں کرتے ان کو ہم میوڈ بھی نہیں کرتے بلکہ ادھر آکے بے تہاشا یہ گالیاں دے رہے ہیں ان کو ہم میوڈ بھی نہیں کرتے ہمارا صرف ایک کام ہے کہ بھائی مرزا گادیانی کی کتابیں کھول لو بس یہ تمہارے سامنے ہم کرتے ہیں اور تم لوگ جو ہے وہ ہمیں وہاں پر ٹیکسٹ کرنے پر کوئی موزو سلیکٹ کرنے پر بھی تم لوگ ہمیں وہاں پر میوڈ کر دیتے ہو اب یہ راجہ گادیانی جو ہے میں اس کو بار بار انوائیڈ کر رہا ہوں میری انوائیڈ کو انرجیکٹ کر رہا ہے بار بار انوائیڈ کو ریجیکٹ کر رہا ہے بھائی کیا خوف ہے کس بات کا ڈھر ہے مرزا گادیانی کی کتابوں کے اوپر پبندی پبندی جو ہے وہ اٹھا دی ہے نا میں تو جھرمنی میں رہتا ہوں نا تو ادھر تو کوئی پبندی نہیں ہے مجھے بھی تم لوگ کتابیں نہیں اٹھا نکالنے دیتے تم لوگوں کو کوئی براد پر جاتے ہیں کہتے ہیں نا 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 کتابیں نہ کھولو ادھر تم علماء کو گالیاں دینے بیٹھے ہوئے ہو ابھی کل ججہ پر سو ججہ نے گالی دی آمن ازیر بھائی کو اتنی بڑی اتنی گندی گالی دی اور جب میں نے جواب دیا مرزا گادیانی کی کتاب سے تم لوگوں نے مجھے اتار کے نیچے پھینک دیا کہ نہیں بھئی مرزا گادیانی کی گالیاں نا ہمیں سناؤ وہ گالی باز ہے ہمیں پتہ ہے تم لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ وہ گالی باز ہے تم کہتے ہو بس لوگوں کو نہ بتاؤ یہ تعلیم کتابیں نہ کھولو لوگوں کو کہتے ہو پاکستان میں بین اٹھاؤ بھئی بین اٹھ گیا ہے کتابیں کھولنے دو تم لوگ اتنے بڑے مریض ہو میں کیا کہوں اتنی اتنے شگوفیں میں نے ریکارڈ کیوں ہیں تم لوگوں کے اتنے اتنے بڑے شگوفیں تم لوگوں کے ریکارڈ کی ہیں کہ تم لوگ حیران ہو جو گے کہ بھئی تم لوگ میں نے ابھی ایک شگوفہ بتایا تھا کہ ابھی ایک بھئی ادھر جا کے بندے نے کہا کالو بیٹھا تھا اس نے کہا کہ بھئی مرزا قادیانی نے کہا ہے باتا ہوں وہ کہتا ہے اس کو قرآن و دیسے ثابت کرو چلو یہ تو تم لوگوں کی علمی حیثیت ہے مرضی ہو قادیہ نہیں ہو اب یہ دیکھے کہتا ہے کہ وہ مفتی صاحب جو ہے وہ بلا کرتے ہیں اوپر آکے بتاؤ نا اوپر آکے بات کرو کیوں چھپ کے بات کرتے ہو مفتی صاحب تو موجود ہیں ادھر اب تم لوگ جو ہے وہ پٹ پنگل ہوگے یا ایسری کوئی بات اسلام کے خلاف کرو گے تو تم وہ ایک دیکھو جمیلہ قادیہ نہیں ہے تم لوگوں کی وہ اس نے آکے ایسری واضحہ گساخی ادھر کی اور نبی علیہ السلام کے اوپر بہتان بندہ کہ نبی علیہ السلام خطاکار تھے اور وہ جناب علی نبی علیہ السلام جو ہے وہ جب تک قبلہ تبدیل نہیں ہوا وہ خطا کرتے رہے کہتا ہے یہ تو خطا تو انبیاء بھی کرتے رہے جبکہ اس کو دلیل دی کہ قبلہ کی جو قبلہ پہلے مقرر تھا اس کا حکم بھی اللہ نے دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود سورہ بکرہ ایک سو تر تالیس پہ خود فرمایا کہ یہ ہم نے اسی لیے مقرر کیا تھا کہ ہم دیکھیں کہ کون رسول کی تباہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں کہ یہ میں نے مقرر کیا تھا اور تم لوگ معاذ اللہ گستاخیاں کرتے ہو ایسے گستاخ کو اگر کسی نے بلوک کیا ہے تو تم لوگوں کو ٹھیک بلوک کیا ہے تو ہم نے بتاؤ کونسی گستاخی کر دی ہے کتابیں کھول کے تمہاری بتاؤ کونسی گستاخی کی ہے یہی بتایا نا بھائی تمہاری کتابوں میں لکھا ہے مرزا قادیانی کو دس ماہ کا حمل ہوا ہے بتاؤ کس کو ہوتا ہے دس ماہ کا حمل اب یہ سوال بھی نہ کریں جس نے تم لوگوں کی کتاب پڑھنی ہے پاکستان میں جب بین اٹھانا ہے تم لوگ کہتے ہیں بین اٹھاؤ ہم نے تو اٹھا دیا نا اب جب ایک بندے نے کتاب پڑھنی ہے اس نے کہنا ہے کہ دیکھو جی مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ مجھے جناب دس ماہ کا حمل ہو گیا ہے اور وہ سورہ تحریم کے اوپر جھوڑ بانتا ہے کہ اس میں ایک پیشن کوئی مجود ہے وہ جھوڑ بانتا ہے جب کسی مسلمان نے تیرا دامن پکڑ کے پوچھا کہ بھائی وہ کھوتی والا عمل ہے یا دس ماہ کا عمل مرزا قادیانی نے لکھا ہے بتاؤ کس کو ہوتا ہے تب تم لوگ ادھر تھے جوتیاں اٹھا کے باغ ہوگے جیسے تم لوگ اب باغے ہو پاکستان سے اچھا اسمان بھائی میں نا کل میں ایک مناظرہ دیکھ رہا تھا یہ سیڈلین کا چل رہا ہے انگلیش میں وہ راشی صاحب ہیں شاید آپ جانتے ہوں گے جو سٹریٹ بغیرہ پر جاگنا کرتے ہیں تو ان کے چینل کے اوپر ابھی یہ اللہ کی قسم ہے کہتے ہوئے میں دس طفح میں نے سوچا ہے کہ یار ہی میں بات یہ کہوں کہ نہ کہوں وہ جناب اتنے وہ یہ گھٹیاں ان کے دماغ ہو جو کہ یہ ہیں قادیانیوں کے یہ ٹے بائٹے اتنے گستاخیاں یہ کرتے جا رہے ہیں کہ ان کو خود نہیں پتا چلتا اچھا وہ بندے نے سوال کیا ہے مرزا قادیانی کی موت کے اوپر اچھا وہاں پر ایک ملانگر لانتی ملون خنزیر کا بچہ وہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ ان کی بھی جو ظاہری وفات ہوئی تھی وہ بھی اسی کنڈیشن میں ہوئی تھی ماذا اللہ تو اس قدر یہ خنزیر یہ لوگ بڑھ چکے ہیں اپنی خباستوں میں اور یہ سیکر صاحب کے لئے یہ بھی یہ پیغام ہے میرا یہ جو کہتے ہیں نا میں جو بھائی نیوٹل ہوں ہم نیوٹل پرسن میں کچھ نہیں کہتا ان کے بارے میں میں لانت نہیں کرتا میں بڑا بلا نہیں کہتا میرے بھائی دیکھو آپ کہاں پر کھڑے ہوئے ہو آپ جیسے بندوں کی وجہ سے یہ لوگ یہ پیغ پر جا رہے ہیں گستاخیوں میں ہم جیسے ان کو ملحمت کرتے ہیں آپ جیسے جا کے ان میں لوچو پوپیاں پوپیاں کر کے ہم آپ کو نہیں کچھ بھی کہتے ہیں مرزا صاحب کو ہم نہیں کچھ چاہتے ہیں ان کا ہنسلہ بڑھ جاتا ہے یہ گیا چکر ہوتا ہے بھئی اسلام میں تو کچھ نہیں اڑل نہیں ہوتا یہاں تو ادھر آجاؤ یہاں تو پھر ادھر چلے جاؤ لو جی جی اسد بھائی وہ نیچے کہہ رہا ہے کہ گلازت کے سواہ کچھ نہیں آتا تو چلیں جی کھول لیتے ہیں بھائی مرزا کا دیانے کی کتابیں ہیں جس پر مرزا بشیر نے کہا ہے یہ قرآن کی تفسیر ہیں یہ قرآن کی تفسیر ہے اس کی کتابیں تو اب کتابیں کھولنے لگے ہیں تو بھائی فیصلہ عوام نے خود کرنا ہے ہم نے تو نہیں کرنا ہم نے تو نہیں کچھ بھی کہنا تو یہ جس کو گلازت کہہ رہا ہے وہ خود گلازت جناب یہ دیکھیں مرزا کا دیانے کی کتابیں کھول لیتے ہیں جناب علی اس کو کار پہ لیں یہ کار پہ کیوں نہیں آ رہا بھائی ستادہ محترم وہ اس کو سولہ دن آتا رہا ہے دوبر سے مکت سے کھون نا اچھا ادھر نمی گاڑ سن لو اے را جا 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 نا ٹھیک ہو گیا چلو اگلی کانی نو میں ادھو دسانگا جدو ہے لائی بھائے گا میں ایڈی اڈی نو ہوں دیکھیں ٹھیک اے واسک کاریانی آجا بھائی کاریانی واسک کار کاری آر یہ جی یہ شروع ہونے لگے جی بھائی ہم کچھ نہیں کہنے لگے واسک کاریانی ہم کچھ نہیں کہنے لگے یہ یہ صرف انہیں پڑھ دیو نشان نمبر پچاسی بس زیادہ نہیں اچھا بس ایک بڑا ہے ایک والا ہی بڑا ہے انہیں بڑے فلس پہ نہیں سانون دے ٹھیک ہو گا ست سانون دے ٹھیک ہو گا سانون دے ٹھیک ہو گا سانون دے ٹھیک ہو گیا ویسے تو مرزا قادیانی نے لکھا ہو گیا کہ میرے دس لاکھ نشان آتا ہے تو زیار سورمینی بھائی نے بھی یہ چیلنج دیا ہوا تھا کہ مرضیوں ہم بولیں گے کچھ نہیں ہم صرف نوڈ کریں گے تم لوگ صرف لکھواتے جاؤ دس لاکھ جو نشان آتا ہے نا وہ لکھواتے جاؤ کہتا ہے کہ وہ میری سطروں میں جو پیشنٹ گوئیاں ہیں وہ اس قدر نشانوں پر مشتمل ہیں جو دس لاکھ سے زیادہ ہوں گے تو یہ جو اس نے کیا ہے نا اپنا دعویٰ تو اس کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ بھائی تم لوگ صرف ہمیں لکھواتے جاؤ ہم نشان جو ہیں وہ لکھتے جائیں گے موسیقی 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 ٹیاب اوپن کرنا پہنے موسیقی 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 صحیح ہو گئے پڑھ دے انجی پڑھ دے پھر کیوں ہے انجی پڑھ دے نہیں جی یہ والا میں لے آیا ہوں لے راجہ واسق قادیانی ایسا ہونا اوپر مرزا قادیانی کہنے دا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے آدمی میری جان ہے اگر مسیح ابن مریم کے زمانے میں میں ہوتا تو وہ کام جو میں کر سکتا ہوں وہ ہرگز نہ کر سکتا وہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہو رہے ہیں وہ ہرگز نہ دکھلا سکتا تی اگر آنے کے زینجل دو بھائی حقیقت اللہ وہی دے بیچے بھائی حقیقت بیان کی تھی کہنے دا جی ایک مرتبہ کولنج جو ہے وہ ایک نٹ بھائی بہلا بھائی کولنج زہیری سے جناب سخت ممار وہاں سولہ دن پخانہ کی راہ سے خون آتا رہا اور سخت دردتا جو بیان سے باہر رہے ہیں ملنگی راجہ اے جیڑا سولہ دن دوبر چو خون آندا رہا تھے مرزا کادیا نہیں کہنا ہے اے 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 پیڑ بھی بڑی ہوئی سی ہوئی نو ہے وہ طرح میں وہ کہندہ ہے کہ چیزیں جدے آتا تھے بچ میری جہاں نے وہ جانتے انہیں کٹ لی جیدوں نے رجولیت احظار کی تھا انہیں جان دے اور تو جی کٹ لی سی ہوں نہیں اے اے انجہ دا جیدوں کام ہوئے نا حسیہ کرو یار کیونکہ مرزا جی حسان آس دے انجہ دیاں گلنہ لے دے اندسان حسیہ کرو بھائی سارے راج کے حسیہ کرو مرزا کادیا نہیں دے اوہ افریقہ دے اوہ باندران دے لطیفے سوننے بھی بڑا حسدہ اندازی کرو تے دندا کیڑا لگا اندازی دندہ دا کیڑا کیڑا لگا ہویا تو وہ جی آسدہ سکھا اچھا بھئی وادسک احمد قادیانی ہے دسنا بھئی کہ ایک کڑی قرآن دی حدیث دی آئے حدیث دی قرآن دی کڑی آئے کہ وہی جیڑا مسیم اتر آئے گا وہی وہ آکے اپنے نشان ظاہر کرے گا انہاں بھی چھو نشان سولہ دن دوبر دے چھو خون جاری ہونا بھی ہوئے گا یہ منو دس روحانی گلانے روحانی گلانے مولیو تو اڈی سمجھ آنالیاں کونی جی ہے سمجھائی جی کہ نہیں دے اون نا کادیانی اوپر آن تے سانو آج روحانیت دے جو ہے نا وہ روحانیت اللہ جن وی سانو آج ہی چپ کرنگے سانو دسنگے ہاں بھئی کین دے ویچے روحانیتا سی ساتھے محترم چپ کر جانگے نہیں یہ دے کلت میں نا ایدی نماز سننی ہے نماز دا خشبو تے خدو اے آئیت سعید رہا چلا آجائے کالتے آجائے لو جی اچھا شرمندہ نہیں ہو رہا تھلے لے کر رہا ہے یہ نشان الہی نشان ہے کون کہنے اے راجہ ملنگی اللہ حمدللہ نشان ہے نشان الہی راجہ نو نہ چھڑو استاد محترم نے راجہ دی ٹیٹویں دوبانے نے ٹینچنل آن لائن آم دے راجہ ادھر آتنوں میں ایک چیز وہاں اور آجا چل میں بھائی جائے راجا ادھر نیڑے ہوں ادھر راجا مستاجی تسی پہنچارے اور راجا اور آنوں آجا تصویر وہ دیکھ نہیں سوان سوان تصویر وہ نہیں کرنا کرنا لگا لو جی شیطانی خزین جلد اکی صفحہ تین سو چھ آٹھ اور ایک امریکہ کی عورت نے میری تصویر کو دیکھ کر کہا کہ یہ یسو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر ہے سمجھائی کہ نہیں ایلو جی ساڑا چیلنج ہے پتر میرا چیلنج ہے امریکہ میں رہنے والے کادیانیوں کو کہ وہ اس شخص کی تصویر امریکی لوگوں کو دکھائیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ انسان ان کو کیا لگتا ہے یقین ماننا انہیں لیتر نام اپ دے بو بیا بیٹو وڈیا وڈیا چھڑ دا دا دی کاظا والی گالے بہتے سائی باندر جی ہے ادھے انہیں امریکہ دی ایک خاتون تصویر بے کے کیا ہے تُو امریکہ کتے پہنچ گیا ہے تُو تے تے میں نا کادیان دے ویچ توں خجل خوار اندار ہے تے امریکہ توں کتے پہنچ گیا ہے امریکہ کی عورت نے میری تصویر دیکھ کر کہا گئی یسو کی تصویر ہے اے تو انو کے لی جگہ یسو لگتا ہے بھائی سادہ موترم اسی تے چلو فیر پاکستانی تے پاکو ہندے لوکانو بیخنے ہیں تے دھڑی دھڑی آلے بھی ویکھ دیں ہیں دھڑی منڈے بھی ویکھنے ہیں اچھا میں جدو انو پہلی وری دیکھیا سا دے موترم پاکستان چے ساہو تو میں تے جکین کرو کہ میں ڈھر گیاں ہاں میں گئے ڈھاکو ہے اچھا ایک گل سن ویسے نا ایسے تصویر دے ویچے نا انہوں نے بڑا میک اپ کرن دی کوشش کیتی ہے فوٹو شاپ دے رہی ہے لیکن کمپیوٹر رائزڈ پکچر ہے بھائی اصل پکچر نہیں میرے دکھا دیا نہیں دی اصل میرے کول ہے افساد موترم ایک اصل ہے میرے کول بھی ہے موترم ایک تے اندے ویچے اندیاں اکھاں تے انداز مون او دیکھو تے او انڈا وڈن شہی جڑا ہوتے تے سال کتابات ہو ہوا اللہ لگتا ہے تے وہ پتا ہے میں میں میک اپ آلی متصویر بھی کی تے میں میک اپ آلی بھی ایک یقین کرو کہ میں پہلے دن دیکھا نا ستا دے موترم تے میں کہا بھائی ہے تر کوئی ڈھاکو ہے میں ڈھر گیاں آئی تی تصویر دیکھ کے آہو سچی گال ہے آہ کیو ستا جی آہو یہ کھو ستا دے آہیو میرے ستا دینی مسیح مو صاحب مسیح مو صاحب مسیح مو صاحب مسیح مو صاحب پورا آجو قسمیں کچھ نہیں کہندہ پورا آجو آہو یار آہو پائی اب راڑ کینی کو تک اگے لیک جانے جو بھائی چلو کھا دیا نیا نوں ماف کر دیو تو کوئی سٹیمنا بچا لاؤو تے کل سائی کل نہیں بڑھا ٹھیک ہو گیا سا دنگو تر کالو آیا جا تھا لے شا جی آجا یار عمران کالو کالو آجا یار کالو آجا یار کالو آجا یار اور پرانے زمانے دیں گا تصویر ہیں اے اے لوگ اے لوگو سیاں جی سچی بار دھا راہ دکھائے سب کو گھڑے میں گرائے سب کو گھڑے میں گرائے اے لوگو سیاں جی آجا مرانہ نے آنے تھے ٹھیک ہے ڈیبیٹ کرنی آنے تے براد ختم کریں گی اور کلو چلو یار براد ختم کرو یار بڑے لٹر پھر شڑنے آجا کیوں وہ یہ سوانا یہ رد آجا جی جی ستادہ مطلب میں دو کے تصویرہ بکھا لیئے دو کے تصویرہ بکھا لیئے اچھا بھئی اے تصویر لٹی گئی ہے جتے مرزا اصلی تصویر بلکل جینون بلکل جینون ہے تے مرزا قادیانی دے نال کاضی یار بھی یہ کھلوتا تے بچہ بھی یہ تے کرسی دے بیٹھا ہے تے جناب اے دی کھائی نہیں کھولا دییاں اسے تصویر دے بچہ کھائی نہیں کھولیاں ہنگا بھائی یار بھائی تے بڑا کمال پایا نے جناب وہ دیں گا آنکھانو کھولن دی بڑی کوشش کیتی دیں فوٹو شاپ دے دریجے تو وہ پھر نہیں کھولیں گا اگلی بھی کھول اگلی بھائی جی دو ہے تصویر کی جنال ہے وہ وہی کھاندہ رہے گیا دیاں کھان کھولو لان تھی دیاں دیکھا ہی نا کو لڑ بھائیاں بڑا نا ٹیلے لائے گی سطری کی اکھان کھولانے دیاں ہے کھان کھو بھائی کھولیاں یہ لاشنے جڑای نا آہو رجہ لیا تک جدہ تک دائے دار کیتے ہیں اے لو جی ایک اوستاد محترم اے تصویرے جڑی ایک دوسری ہو جنمن بھی پائی تے اے بھی ایک جنمن تصویرے دی پرانی اے دچے وہ لو ایک کھ اے دی تہوڑی جی وہ ڈی جے تے ایک او جڑای نوں کے ندر کھانا مرزا کھانا اے وے لو ایک کھ چھوٹی یہ دیکھ لو ایک اک چو کانا جے اے جے تصویرے دی اصلی تائنو کننے مردہ کانا جال کانا دیکھا اچھا جار اسمان ختم کرو بھائی برادی یار ختم کرو بھائی 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 بھیکن آدھو общем سلام